ساتھ اٹھ لوگوں نے جانے کا زخمی کیتا ہے چار ویدہ واقع ہے چار ویدہ واقع ہے انہیں ٹانکیں لائیں میں نے نو ٹانکیں لگے ہیں نو ٹانکیں لگے پولیس کا جو آگے سے جواب آیا کہ جب کوئی مرے گا تو پھر ہم آ جائیں گے ابھی تو سر ہی بھڑ ہے نا ناسین چند روز قبل جو آٹھ قتل ہوتے ہیں نارنگ منڈی کے علاقہ میں ہچڑ گاؤں میں ناسین قتل ہونے سے پہلے کچھ لوگوں کو زخمی بھی وہ شخص کرتا ہے زخمی ہونے والوں میں سے ایک شخص میرے ساتھ اس وقت موجود ہے جو کہ ابھی تک بھی جو ہے ان کا زخم نہیں بڑھا ان کی پٹی اس وقت موجود ہے وہ شخص تو چپس کی ریڈی لگاتے ہیں ان کے ساتھ واقعہ کس طرح سے پیچھایا ہے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم یہ کیا نام ہے میرا نام محمد عبد امجی صاحب بتانا کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے کہ اس نے فیض رسول نے جس نے آٹھ قتل کر دی ہیں اس نے پہلے آپ کو تشدد کی آپ پر حملہ کیا ہے تو یہ کس طرح سے کہاں پر تھے آپ اور کس طرح سے آپ پر حملہ ہوا ہے میں ریڈی پہ تھا میں کام کر رہا تھا پچھے سے وہ آیا وہ نے پھٹی پکڑی تھی اس نے میرے سار پر ماں کے ماری میں نے اسے پوچھا کہ دانی پتر مجھے کیوں مارے ہوں کیوں مارے ہوں میں نے کہا جی سردہ بیچ مارنی میں پھر ہی اپنا جڑھا آتھے ہیتھ ماری میں نے اسے پڑے ہوں میں نے اپنے کس teڑھے ہیتھنا leaves میں نے باہر کوشش کی تھی کہ ہوں میں نے پھڑنا ہوں پر میں نے اپنے کو پھڑیا نہیں گیا میں نے منہ کو دو چار ماررہ دی ہوں نے کہا میں اپنی جان پھجان دے میں نے پھڑے آئے ہیں پھر ہوں دوڑ کے جو ٹھاod رہا تھا میرے پھڑ گیا پڑ کے پہ گیا میں نے اسے پھڑے گیا پہ گیا میں پولیس نے گٹی کیوں میں ہوتے جا کے دسیاں انہوں نے پلسا نے کہا کہ میں بندہ جڑا مارنڈیا ہے انہوں نے جا کے پھڑو کہندہ ہے کہ کوئی مریاں دن تو اٹھا جاؤں جاؤں جا کے پھر میں جا ہوں گا ہی پھر پڑھا گے پولیس نے نہیں جا کے ایکشن کوئی نہیں لیا پھر میں ڈاکٹر کو گیا ڈاکٹر نے جا کے وان فائدے کال کی تیو دا ڈاکٹر آمارے انہوں نے نال میں نے ٹانکے لائے نالے کال کی تی پھر بھی پولیس نے نہیں آئی کنے ٹانکے لائے نا میں نے نو ٹانکے لگے نا ٹانکے لگے نا جیس دن قتل ہو انہیں جس رات نوں اس تو کنے دن پہلے دا واقعی میں نے ایک دن پہلے جو میرے آتھا لے دن اچھا قتل ہو ان تو ایک دن پہلے تو آڈے دے انہیں حملہ کیتے ہیں کہ وہ دن آل کوئی رنجش سی کی کوئی لڑائی سی کی مہم گوڑیau سی کی نا بنیان در محلہ جو دے اچھا تید تبدیلی ہو دو چار دن دے اندر ایندر آئی ہے ایک دو چار دن اید دے والی دن پہلے کے لئے میں نے جو بھائی ہویا نہیں ک temporal ویدن پہلے ہمی چھے تی توس جن دن ریڈی لیا کے گئے اوندے کار دن آلوگ گزر رہے تھے تویا ایک لڑی جگہ تٹھا نہیں میں کیا بنا رہا آ رہا ہم اگلی رات میں اگلی رات میں اگلی دن آتھ قتل کرتے ہیں کیا کہنا چاہو گئی اگر تو آٹھے میں حملہ یا اسے ٹائم انہوں کنٹرول کر دیتا جاندہ تو آٹھ قتل جو اس ٹائم کنٹرول ہو جاندہ تو آٹھ قتل نہ ہوں جو اس ٹائم پلیس آجاندہ جہاں کوئی تفضل ہو جاندہ جو اس ٹائم انہوں پکڑ لیتا جاندہ پھر نیسی انہوں نے قتل کرنے تو آٹھے تو علاوہ ہورکی نے لوگا انہوں نے پہلے مطلب حملہ کیتے ہیں ساتھ اٹھ لوگا انہوں نے جانے کے زخمی کیتے ہیں انہوں نے کے ساتھ تک زخمی کیتے ہیں انہوں نے زیادہ سیرتی جانے کے حملہ کیتے ہیں اچھا سیرتی زیادہ کماری ماتن کنھے دن رہے ہوں انہوں نے زخم کبھارا ہے دو پتر نے ایک دیئی ہے آٹھ دن میں رچ ہوں اچھا پھر کاردہ نظام اچھا پھر کاردہ نظام نہیں چلے میرے بہر لیا کے باہر ہوں ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ان کا زخم ہے وہ بھرا نہیں ہے نو ٹانکیا جسے لگے ہو تو وہ زخم کتنی جلدی ٹھیک ہو سکتا ہے ابھی بھی دیکھیں کہ وہ ریڈی لے کر باہر آگئے ہیں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ناظرین دیکھیں کہ پولیس کو انہوں نے جا کر جب بتایا کہ مجھ پر حملہ ہوا ہے دیکھیں کہ مجھے میرا جو ہے وہ سر پھار دی ہے اس نے لیکن پولیس کا جو آگے سے جواب آیا کہ جب کوئی مرے گا تو پھر ہم آ جائیں گے ابھی تو سر ہی بھٹا ہے نا تو دیکھیں کہ اگر پولیس اسی وقت فوری طور پر آ جاتی تو شاید یہ جو آٹھ قتل ہوئے ہیں یہ بھی نہ ہوتے پولیس انہیں ساتھ لے جاتی گرفتار کر لیتی تو یہ قتل کا جو یہ معاملہ ہوا ہے قتل ہوئے ہیں جنہوں کے آٹھ گھر میں جو اسفہ ماتم چھا گیا ہے تو یہ بھی شاید نہ ہوتا جی ناظرین تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی راہے ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ شکریل چشتی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان